اولاہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والمولا خیدنا وشفینا ابي القاسم محمد واللہ الرحمن 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 الرحیم واللہ الطیبین الطاہرین المعصومین وزانت اللہ لعدائه المجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قل الله سبحانه وتبارک و تعالى في كتابه المبین وهو ازدق الصادقین اُنَّ اللَّهَ اصطفاد مبنوہا وَعَالَيْبَرَاهِيمَ وَعَالَيْبْرَانَ عَلَيْلْعَالَمِينَ السلام قلال gelَم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقینا اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالم میں قرآن پاک میں دو باتوں کا جذکرہ ہے ایک انتخابِ قدرت کہ اللہ نے چن لیا معلوم ہے رہبر کا چناؤ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے رہبر کا چناؤ ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے نبی ہو یا آلِ نبی ہو یا وسیعِ نبی ہو یا امام ہو یا ولی ہو یہ جو کچھ بھی چنتا ہے یہ اللہ چنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں چنتا ہے غور طلب بات یہ ہے ہم کیوں نہیں چنتے ہیں ہمارے چناؤں میں نقص یہ ہے کہ ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہماری نظر دور تک نہیں جاتی ہم نے آدمی کو دیکھا اچھے آدمی ہیں نیک آدمی ہیں آج دیکھے آدمی ہیں ہم نے چن لیا بعد میں وہ نیک آدمی بد ثابت ہوئے بعد میں وہ قائدے کے آدمی بے قائدہ ثابت ہوئے بعد میں وہ اچھے آدمی برے ثابت ہوئے بعد میں وہ ہمارے بفادار تھے ہمارے غدار ہو گئے اب ہم ہاتھ پاؤں پکڑے بیٹھے میں کیا کہیں ہم تو سمجھے تھے اچھے آدمی ہیں یہ ایسے نکلے ہم تو سمجھے کہ رہبر ہیں یہ تو رہزن نکلے ہم تو سمجھے تھے نیک ہیں یہ بد نکلے ہم تو سمجھے تھے یہ 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 نکلے تو یہ ہمارے یہاں تو چلتا ہے لیکن اگر اللہ ہماری ہدایت اور رہبری کسی کے حوالے کر دے اور بعد میں وہ غدار ہو جائے اللہ کے بفادار نہ رہے تو اللہ کیا کہے تھا ہمارے پاس ایک اسکیوز ہے ہمارے پاس اسکیوز یہ ہے جناب میں نے سب دیکھ بھال کے ٹھوک بجا کے بہت غور کر کے بہت دنوں سٹڈی کر کے ان کو چنا تھا اب میں عالم الغیب تو تھا نہیں جو مجھے معلوم ہوگی ان کے دل میں کیا ہے تو یہ میرا اسکیوز ہے کہ میں عالم الغیب تو تھا نہیں مجھے کیا معلوم ان کے دل میں کیا لیے بیٹھے میں یہ ایسے نکل گئے میں کیا کروں اللہ کیا کہے گا ہم نے رہبر بنایا تھا میں عالم الغیب تو تھا نہیں تو لوگ کہیں کہ معبود تو ہی نہیں تھا تو تھا کہوں سوال یہ ہے اگر تو ہی عالم الغعب نہیں تھا تو تھا کون جو کرتا لہذا اللہ نے یہ انتخاب رہبر اپنے دن میں رکھا اور عزیزان اکرامی رہبر جب منتخب ہوتا ہے تو اللہ اپنے علم و یقین اور جو اس کے پاس علم جو عینِ ذات ہے اس سے جب منتخب کر لیتا ہے رہبر کو تو اس کے بعد اس کا امتحان لیتا ہے اس کے بعد اس کا امتحان لیتا ہے اور جب امتحانوں کی منزل سے وہ گزر لیتا ہے جب جا کے اس کو عہدہ ملتا ہے معبود جب تیرا علم محیط ہے اور تیرے علم میں کہیں سے کہیں تک کوئی کمی نہیں ہے تو اب امتحان کیسا کہاں امتحان میں اپنے لیے نہیں لیتا ہوں امتحان تمہارے دکھانے کیلئے لیتا ہوں کہ جو کھو میں نے اتنا ایسا منتخب کیا ہے جو اتنے امتحانوں سے ثابت خدم گزر جائے سلوات بھیجنے محمد جو ارہم جو ارہم اللہ کے نبی خلیل خدا اور ایسے عظیم المرتبت نبی کہ دنیا کے تین بڑے دین آج انہیں مانتے ہیں یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہے عیسائیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم ہے اور یہودیوں کے یہاں بھی جناب ابراہیم محترم تو حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم کو عیسائی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم کو مسلمان بھی مانتے ہیں یہ ابراہیم باوجود اس کے انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں توجہ کی جگہ انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں بھائی یہ تو معاملے بڑے ٹھڑے ہیں انتخاب قدرت میں کھرے اترے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس بات انہوں نے آنکھ کھولی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا ان کی قوم ستارہ پرستی کرتی تھی چاند پرستی کرتی تھی سورج پرستی کرتی تھی بھت پرستی بھی کرتی تھی یہ کام بھی سائیڈ میں لگا ہوا تھا سائیڈ بیزنس تھی بھت پرستی بھی مگر مین ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ستارہ پرستی چاند پرستی سورج پرستی ابراہیم نے پیدا ہوتے ہی سمجھدار ہوتے ہی ان تینوں کی خدایی کو باطل کیا چاند کو ستارے کو دیکھا کہا حضر ربی یہ ہے میرا خدا تب ستارہ دوب گیا کہا دوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا دوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا چاند کو دیکھا چاند کو دیکھا حضر ربی یہ ہے یہ میرا خدا ہے چاند بھی ڈوب گیا کہا یہ بھی خدا نہیں یہ بھی ڈوب گیا سورج کو دیکھا کہا حضر ربی حضر اکبر یہ میرا خدا ہے اور یہ تو سب سے بڑا بھی ہے چاند سے بڑا ہے ستاروں سے بڑا ہے یہ تو بہت بڑا ہے اے لیجے صبح سے لے کے شام تک سورج بھی ڈوب گیا جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بھی ڈوب گیا تو عزیزان اکرامی جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے اگر ہم اس کو منیمم ٹائم میں سمپ کریں تو ٹوئنٹی فور آورز کا ٹائم چاہیے ہے شام ہوئی ستارہ نکلا ابراہیم نے دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے جب ڈوب گیا تو کہا خدا نہیں ہے رات تھوڑی سی گزری اس چاند بھرا ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا ہے ڈوب گیا کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا سویرہ ہوا پہ پھٹی سورج نکلا شام تک سورج بھی ڈوب گیا کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا تو ابراہیم نے چاند سورج ستاروں کی خدایی کو باطل تو کیا مگر چوبیس گھنٹے لگے دیکھیں پہلے کے دمانے میں اور بعد کے دمانے میں فرق ہوتا ہے پہلے کے دمانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور بعد کے دمانے میں ٹائم گھڑ جاتا ہے جب بیلگانیوں اور شکرموں سے لوگ آتے تھے زیارت کرنے تو بمبئی پہنچتے تھے لگنوں سے چھ مہینے میں یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں دو سو برس پہلے دھائی سو برس پہلے تین سو برس پہلے تانگیں بجا رہے ہیں شکرم بجا رہے ہیں اوٹ بجا رہے ہیں گھوڑے بجا رہے ہیں ملوکہ لگنوں سے بمبئی آنے میں چھ مہینے لگے پھر اس کے بعد جب ہم نے بمبئی میں اسی مزلز میں مجلس پڑھنا شروع کی تو ہم کو لگ بھگ تیز گھنٹے لگتے تھے لگنوں سے ہی ہاتھ اکانے میں تھرٹی آور سبو ساتھ پہ چلتے تھے اور ایک پہلے دوسرے نیا پہنچتے تھے ہم آئے ہیں لیکن اب زمانہ گزر بدل گیا اب دو گھنٹے بھی پورے نہیں لگتے اور ہم لگنوں سے بمبئی آ جاتے ہیں تو معلومہ ٹائم جو ہے وہ سمپ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد والی نسلیں جو ہیں وہ آدھے گھنٹے یا بیس منٹ میں لگنوں سے بمبئی پہنچ جائیں ان کو اتنی دیر بھی نہیں لگے اتنی دیر ہمیں لگی وہ کہا کرے کہ وہ دو گھنٹے میں آتے تھے ہم تو دس منٹ میں آ جاتے ہیں معلومہ کہ ٹائم جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے تو ابراہیم کے زمانے میں ٹائم زیادہ لگا چاند سورج اور ستارے کی خدایی کو باطل کرنے میں چوبیس گھنٹے لگے لیکن محمد و آل محمد تک آتے آتے زمانہ چونکہ ایڈوانس ہو گیا تھا لہذا منٹوں میں باطل ہو گئی چاند کو دیکھا دو کر کے بتایا یہ خدا نہیں ستارے کو دیکھا جھڑی پہ بلا کے بتایا یہ خدا نہیں سورج کو دیکھا مہر سے پلٹا کے جاتا ہے کہ یہ خدا نہیں معلومہ جو ہمارے اشارے پر چلیں وہ ہمارے غلام ہیں کہ خدا ہیں سلاوات بر محمد و آل جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور اس کے بعد کی قوم بد پرستی مفتلا اور بد بنانے والے انہی کے جزا آذر اب سوال یہ ہوا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے اور ان کو بھی سبق سکھایا جائے ایک روز پوری قوم میلے میں گئی شہر سے باہر پورا شہر خالی ہو گیا ویران ہو گیا ابراہیم نے طبیعت کی خرابی عرابی کچھ بتائی ہے جو بھی ہوا ہو بات نہیں گئے یہ چلے گئے بوت خانے ماں اور وہ تیشہ کہتے ہیں اس کو جس سے پتھر کاٹا جاتا ہے لوہے کا ایک اوزار ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں تو پتھر ٹوٹتا ہے اس کو تیشہ کہتے ہیں تیشہ لیا ہاتھ میں اور جتنے بوتھیں سب توڑ ڈالیا اور جو بیچ و بیچ میں سب سے بڑا بوتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے گلے میں تیشہ لٹکا دیا پاک نے گھر چلے آئے چلے آئے جب قوم والے آئے اور جب سب سے کہا سارے بوتھ ٹوٹے پڑا ہیں بڑے پریشان ہوا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا کس نے کیا کس نے کیا کس نے توڑ ڈالے کس نے توڑ ڈالے کس نے توڑ ڈالے تو لوگوں نے کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ان کو پرستش نہیں کرتا ان کی پوجہ نہیں کرتا اور ان کا مخالف ہے اس کا نام ابراہیم ہے اسی کو بلاؤ یہ ہر کت اسی کی لگتی ہے اور کسی کی نہیں چنانچہ ابراہیم بلائے گئے کہا دیکھو یہ کیا ہے کہا کیا ہے کہا یہ کس نے کیا ہے کہا مجھے کیا مالوں کس نے کیا کس نے توڑ رہے ہیں کہا مہ کیا جانا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کس نے توڑ رہے ہیں کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے خیال میں جو بڑا بڑا بیٹھا ہے کس نے توڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے گلے میں تیشہ بھی لٹک رہا ہے کسی بات پر اس کو غصہ آ گیا ہے اور انہیں توڑ رہے ہیں بس جیسے ہی یہ کہا بس جیسے ہی سارا مجھمچ چیخہ اچھا بس سمجھ گئے تمہیں بس 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 معلم ہو گیا تمہیں ہو یہ کیا توڑے گا یہ ہل بھی سکتا ہے اپنی جگہات پر یا توڑے گا بس یہ ہی کہلوانت ہے ابراہیم انہیں کہا یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتا ہے یا توڑے گا کہا جو کچھ کر نہیں سکتا اس کے آگے سجدہ کیا کرتے ہو دیکھیں ابراہیم دلیل دے رہے ہیں دیکھیں یہ مزاج باطل کا سمجھ لیجئے کہ باطل دلیل کیوں پر بلیو نہیں کرتا ظلم پر بلیو کرتا ابراہیم دلیل دے رہے ہیں جواب بھی چاہیے دلیل دینا چاہیئے تھے ان کو انہیں کوئی دلیل اور لیل نہیں دی کہا ہم تمہیں سزا دیں گے گرفتار کرلو اس گرفتار ہو گئے اب کمیٹی بیٹھے کیا کیا جائے ان کے لئے پہلا رہا پیٹا جملہ ان کو خطر کر دیں لوگوں نے کہا جرم اتنا بڑا ہے کہ خطر ہونے سے تسکین نہیں ہوگی سزا اس سے سخت ہونے چاہیئے کہا بھئی اس سے سخت ہونے چاہیئے اس سے سخت ہونے چاہیئے اور کیا سزا ہوگی کہا اس سے سخت سزا یہ ہے کہ ان کو زندہ جلا دو ان کو زندہ جلا دو اے لیے یہ تیور ہو گئی بات کے ابراہیم کو زندہ جلایا جائے گا کس جرم میں انہوں نے ہمارے خداوں کی انسلٹ کی ہے اس لئے یہ جلائے جائیں گے یہ سمجھ لیجے جرم سمجھ لیجے اور سزا سمجھ لیجے جرم یہ ہے کہ خداوں کی انسلٹ کی ہے سزا یہ ہے کہ جلائے جائیں گے یہ کس نے تجویز کیا ابراہیم کی امت نے اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ جرم ابراہیم یہ ہے کہ خداوں کی توہین کی ہے سزا یہ موین ہوئی کہ جلائے جائیں گے اب اگر اللہ گفار و مشرقین کو جہنم میں پھیک دے تو اللہ کی سزا نہیں ہے تم ہی نے تجویز کیا ہے یہ تمہاری دیوی سزا ہے اللہ کی دیوی نہیں ہے اے لیجے جناب تیار ہونے لگا جہنم منتیں مانے جانے لگیں ہم ایک کونٹر لکھنی ڈالیں گے ان کا ہم دو کونٹر لکھنی ڈالیں گے ان کا ہم اتھا ڈالیں گے ہم اتھا ڈالیں گے ایک میدان میں لکھنیاں پڑھنا شروع ہوئیں تاریخ کہتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی غریب مفلس محتاج بھوکی پیاسی کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس بہت کافر بہت پکی اور ابراہیم کی بڑی دشمن کچھ تھا نہیں اس کے پاس جو وہ لگلی و کھلی لے جاتی اس کی کل بزاد جو تھی وہ ایک چرخہ تھا جسو بیٹھ کے وہ تاگہ وگا کاتی سی وہ چرخہ لکلی کا بنا ہوا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اس نے اپنی روٹی کا ٹھیکرا توڑا چرخے کو توڑ کے دا کے ڈال آئی کہ ایک ہی شولہ اس جوان کو نقصان پہنچا دے میرے چرخے جہنم میں آنکھ دی گئی جہنم بن کے تیار ہوا شولے اٹھنے لگے آنکھ جب بھڑک جاتی ہے تو پہچانتی نہیں کس نے بھڑک آئی ہے یہ نہیں ہے کہ جس نے بھڑک آئی ہو اس کو نہ جلائے اور جس نے نہ بھڑک آئی ہو اس کو جلائے اب جب بھڑکنے لگی تو دور دور تک اتنی گرمی پیدا ہوئی کہ کوئی اس کے قریب نہ جائے اب سوال ہوا کہ اگرہیم ڈالے کیسے جائے اس کے اندر کون لے جا کے ڈالے اس میں اس میں تو گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی وہاں جائی نہیں سکتا تو اس وقت مدد کے لیے شیطان آیا ہے ٹھیک ہے شیطان کے بھی خدمات کم نہیں ہیں ہاں ایسے موقعوں کے اوپر شیطان جو ہے وہ اپنے خدمتیں پیش کرتا ہے فریہ پر کرتا ہے شیطان آیا ہے اس نے گوپن بنانا سکھایا منجنی ایکی سو کہتے ہیں چکر دو چکر دے کے پھیکو تو جاگ گریں گے جب وہ گوپن منجنی ایک بن کے تیار ہو گیا تو ایک پتھر رکھا گیا ابراہیم کے وزن کے برابر اور پتھر ڈالا گیا پتھر بیچوں بیچ آگ میں جا کے گرا بس گٹی ایسے ابراہیم بھی جائیں گے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے دیکھئے کب خلیل بنتا ہے ایسے نہیں بن جاتا ہے زبانی بات چیت میں ہم ابراہیم ہو جائیں ہم ابراہیم نہیں ہو پائیں گے ہاتھ پاؤں بندے میں گھٹری بنا کے ان کو لا کے ڈالا گیا منجنی ایک میں منجنی ایک نے چکر کھانا شروع کیے انسانوں کی بھیڑ لگی ہے دماشا دیکھنے کے لئے انسان تو انسان نے فرشتوں میں استراب پیدا ہوا اور ملائکہ نیرس کی محبود ساری دنیا میں ایک تیرائے باجت گزار کہ آج وہ بھی جل جائے گا جبرائیل پرشتوں کے نمائندے تھے جبرائیل نے جب اللہ کے سامنے ملائکہ کی بیشینی کا اظہار کیا تو کہا جبرائیل کیا چاہتے ہو چاہتے کیا ہوں بتاؤ مدد کرنا چاہتے ہو کہا جیسا تو کہے محبود کہا ٹھیک ہے میں منہ نہیں کرتا مدد کرنا چاہتے ہو جاؤ مدد کرو جاؤ جبرائیل پرمیشن لے کے within no time آئے ابراہیم کے پاس یہ منجنیغ میں چکر کھا رہے ہیں سامنے موت ہے جبرائیل ملاقات کرتے ہیں کہتے نبی خدا کوئی حاجت یہ ہے دماغ نبوت جو ایسے موقعوں بھی کام کرتا رہے بیکار نہ ہو سلامات بیجنے محمد وآلہ کہا کیا چاہتے ہو کہا کوئی حاجت خدا کی قدم اتنا پٹیڑا سوال کر دیا کہ یس بھی غلط جواب ہے اور نو بھی غلط جواب اگر یس کہہ دیں تو فیل ہو گئے خلیل خدا کہیں حاجت جبرائیل سے اللہ کے دوست ہیں وہ حاجت چاہ رہے ہیں جبرائیل سے ابراہیم جانتے ہیں کہ جبرائیل ہیں علی نہیں ہیں کہا کے اگر یس کہہ دیں تو کہے کہ ہمارے ہوتے دوسرے سے حاجت مانگی اور اگر اس کے جواب میں کہہ دیں نو کوئی حاجت نہیں تب بھی مزاج پہ باہر ہو جائے اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کوئی حاجت نہیں ہیں آپ میں ہماری والی شاید پیدا ہو گئی یہ تو ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے بندے کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے اب یہ نکل چکے ہیں وہاں سے منجانیف سے اب یہ آگ میں پہنچے نہیں ہیں اس کو ہم سکنڈوں میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے سکنڈوں کو بھی ڈیوائٹ کرنا پڑے گا سبحان اللہ خلیل خدا جب ایسا ہوتا ہے جب خلیل بنتا ہے کہا کہ تم سے نہیں کیا جوابِ خدای ختم تم سے نہیں نہ ہاں نہ نہیں نہ کہا کہ ہاں اور نہ کہا کہ نہیں کہا تم سے نہیں پہ جیسے ہی کہا تم سے نہیں ویسے ہی جو حاجت روا تھا اس نے آواز دی یا نارکونی بردن و السلام علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا اور ادھر آرڈر آیا ادھر تہکتا وہ جہنم تھنڈا ابراہیم کا جسم جب مصبعوں شولوں سے تو وہ تھنڈے ہو چکے تھے انگارے انگارے تھے مگر تھنڈے تھے شولے شولے تھے مگر تھنڈے تھے اور کتنے تھنڈے تھے یہ تو بات میں معلوم ہوا پہلے آدمیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے مائنس ٹوئنٹی مائنس ٹھرٹی مائنس فارٹی مائنس فارٹی میں کوئی آدمی ڈال دیے جائے کیا ہوگا سکنڈوں میں سب جم جائے گا پورا دماغ کا لہو اور یہ وہ سب ختم ہو جائے گا اب جل کے نہ مرا جم کے مرا دو شکلیں ہیں مرنے کی دونے صورتیں ہیں جل کے نہ مرا جم کے مر گیا اب سمجھ میں آتا ہے قرآن کی بلاغت کا جملہ کہ وَسَلَا مَنَا اللَّهِ عِبْرَاہِمْ مگر اتنی تھنڈی ہو رونا کہ ابراہیم کی سلامتی رہے ہاں مائنس مائنس میں نہ چلی جانا وَسَلَا مَنَا اللَّهِ عِبْرَاہِمْ مگر غور طلب بات یہ ہے یہ جو کافر تھے کافر رہے بھا عزیزارِ گرامی یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا جو ہے یہ قرآنی ہے یہ تاریخی نہیں ہے جہاں پہ یہ تاریخ مطور ہے کناہار مطور ہے یہ روایتی بھی نہیں ہے جہاں پہ یہ روایت ضعیف ہے کہ قوی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا قصہ اور جو کچھ بھی فرما رہا ہے قرآن فرما رہا ہے تو نمرود نے بھی دیکھا ابراہیم کو خیریت سے نکلتے ہوئے آگ سے اور نمرودیوں نے بھی دیکھا یہ نہ ہوا کہ جب ابراہیم بڑھ کے نکلیں تو لوگ ہاتھوں پہ جلدی جلدی بیعت کرنے لگے اور مسلمان ہو جائیں اور ہاتھ چوننے لگے اور کندے پہ اٹھا لیں کہیں آپ تو ہمارے رہبر ہیں موجزے دیکھے مگر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے بدلے نہیں اب جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر رسول نے اعلان کر دیا ہوتا تو کیا لوگ ایسے گئے گزرے تھے کہ مانتے نہ ہم کہتے ہیں اگر ابراہیم بچ گئے ہوتے تو کیا امت ایسی گئی گزری تھی کہ مانتی نہ تو عزیزانِ گرامی یہ ابراہیم کا واقعہ ہے قرآن عمید جب آئیسے تھے تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام عالم میں عزیزانِ گرامی میرا رواج یہ ہے کہ ہمیشہ میں انتیسمی زلج سے مجلسیں شروع کر دیتا ہوں چاند تو نہیں ہوا اور آج چاندرات نہیں ہے آج انتیسمی زلج ہے مگر ہماری یہ مجلس اب استعبالِ عذا میں شمار ہوگی اور کل سے مجلسیں چاندرات کے سلسلے کی شروع ہو جائیں گی جو گیا کہ مورم کی پہلی رات کل رات ہوگی اب مجلسیں شروع ہو جائیں گے لیکن میں ہمیشہ اس لیے شروع کر دیتا ہوں کہ اگر چاند کی اطلاع آنے میں تاخیر ہو اور بعد میں کوئی ایسی سیسیشن ہوگی تاریخ بدلی جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ایک مجلس کب ہو جائے یہ ہمارا رواج رہا ہے اس سال کے عشق مبارک میں مجھے جو چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے میں ہمیشہ پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں اپنے سبجیکٹ کا انٹرڈکشن دیتا ہوں کہ اس سال میں کون سے سبجیکٹ پڑھوں گا اس سال میرا عنوان ہے آلِ رسول یہ عشرہ اگر میری زندگی رہی ہم اس سے پڑھا گیا تو اس عشرے میں میرا عنوان رہے گا آلِ رسول اس لیے کہ قرآن نے جہاں رسولوں کے انتخاب پر ذکر کیا ہے وہیں آلِ رسول کے انتخاب پر ذکر کیا میں نے جو آیت کلاوت کی ہے اور جس کو سرنامہ سفن قرار دیا ہے اس کے اندر صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ لَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيمِ لَقَدْ ارْسَلْنَا اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَ عَادَمَ وَنُوحًا یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا وَآلَىٰ عِبْرَاہِيمَ وَآلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ لَعْلَمِينَ اور عِبْرَاہِيم کی آل کو چن لیا اور عمران کی آل کو چن لیا ملمہ جو خدا رسول چنتا ہے وہی خدا آلِ رسول بھی چنتا ہے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيمًا وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ مَنْ نَبُوتَ وَالْكِتَابِ ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی ذریت نے یعنی ان کی نسل میں ان کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب کو رکھا معلومہ کہ نسلِ نبی میں نبوت بھی چلتی ہے نسلِ نبی میں کتاب بھی چلتی ہے نسلِ نبی میں انتخاب بھی ہوتا ہے تو یہ کون سا انصاف ہے کہ جب اسلامیات پر دذکرہ ہو تو پیغمبروں کا دذکرہ تو ہو مگر آلِ پیغمبر کا دذکرہ نہ ہو اگر آلِ ابراہیم آلِ نُوح آلِ عمران اس قابل ہے کہ منزلِ انتخاب پروردگار میں آ سکیں تو غور صلیم مسئلہ یہ ہے کہ محمد نے قصور کیا کیا ہے جو آلِ محمد انتخاب پروردگار کی منزل میں نہ آئے مجھے جو کچھ ارس کرنا ہے آپ اس حشرے میں وہ آلِ رسول کے تعلق سے ارس کرنا ہے اور عزیزانِ گرامی آلِ رسول نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور آلِ رسول نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کارنامہ اور وہ خدمات تاریخِ عالم و آدم میں کسی نے اس کے پہلے انجام دیئے نوح کی ضروریت بھی منتخب ہوئی اور ظاہر ہے کہ اللہ نے منتخب کی تھی تو انہوں نے خدمات بھی انجام دیا ابراہیم کی ضروریت بھی منتخب ہوئی اور اللہ نے منتخب کیا ہے تو انہوں نے خدمات بھی انجام دیا عمران کی آل بھی منتخب ہوئی اور اللہ نے منتخب کیا ہے تو آل عمران نے بھی خدمات انجام دیے ہوں گے ہمیں کسی کی آدمت سے انکار نہیں ہمیں کسی کی جلالت سے انکار نہیں ہمیں کسی کی شان سے انکار نہیں مگر میرے دوستو ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آل رسول نے جو خدمات انجام دیے ہیں اس کی تاریخ جتنی درخشہ و تابندہ ہے جتنی روشن ہے اور جتنی اہم ہے وہ تاریخ ہمیں کہیں نظر نہیں آگی لیکن ہر نبی کی اولاد نے نبی کے بعد دین کی خدمت کی ہوگی یہ بات قرآن کہہ رہا ہے اس لیے ہمیں اس کے ماننے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے خود جس سے دیکھے ہوئے سے انکار نہیں ہو سکتا وہ آل رسول کے خدمات ہیں کہ آل رسول نے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ بھولائے نہیں جاتے اور یہ محرم جو ہے یہ آل رسول کے خدمات کی شاہکار آج سے چودہ سو برس پہلے جو واقعہ ہوا تھا تو رسول کا وہ نمازہ جو آج سے چودہ سو برس پہلے بہتر آدمی لے کے نکلا تھا اگر لڑنے کے لئے نکل رہا ہوتا اگر طلب حکومت میں نکل رہا ہوتا اگر اقتدار کے لئے نکل رہا ہوتا تو اس کے ساتھ بہتر نہ ہوتے اس کے ساتھ بہتر ہزار کا لشکر ہوتا اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ حسین سے پہلے بھی لوگوں نے لشکر جمع کیے ہیں علی کے مقابلے میں لشکر جمع ہو گئے تو اور تھو کیا اور حسین کے بعد بھی لوگوں نے لشکر جمع کی ہیں اس کی بھی تاریخ گواہ ہے کیا حسین کے جمع کی ہے لشکر نہ جمع ہوتا کیا حسین کے جمع کی ہے پجاس ساٹھ ہزار لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار آدمی نے جمع ہوتا بھول جائیے اس بات کو حسین کی ایک آواز پر لاکھوں گھشتے مگر حسین لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے ایک ایسا کارنامہ یادگار چھوڑنا چاہتے تھے کہ جو صوبے قیامت تک انسانی دلوں کو برماتا رہے اور اس کی یاد تازہ رہے اگر امام علی مقام بہتر ہزار کے لشکر لے کے کربلا میں آتے اور اپنے دشمن کے ٹکڑے اڑا کے چلے جاتے تو تاریخ میں حسین کی بہادری کے واقعات تو ذکر ہوتے مگر وہ تاریخ کا ورق بن چکے ہوتے چودہ سو ورس کے بعد آج نہ ان کا کوئی تذکرہ ہوتا نہ آج ان کی کوئی یادگار ہوتی نہ آج کوئی ان پر رونے والا ہوتا نہ آج کوئی ان کی یاد منانے والا ہوتا یہ جو مجمع ہے اور یہ جو لوگ ہیں اور یہ جو آج شما چلتے ہی اتنے پروانے جمع ہو گئے کہ حال بھر گیا یہ اس مظلومیت کا اثر ہے جس مظلومیت سے بہتر نے جان دی اور اس صلیقہ شہادت کا اثر ہے جس کی قیادت حسین ابن علی کر رہے تھے حضیدانِ گرامی محرم کو سمجھئے کیا ہے محرم ہر سال آتا ہے انسانیت کا پیغام لے کے محرم ہر سال آتا ہے اخلاق کا پیغام لے کے محرم ہر سال آتا ہے امن کا پیغام لے کے محرم ہر سال آتا ہے اتحاد کا پیغام لے کے میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے مخاطب کروں گا اور اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ محرم کا ضمانہ صبر کا ضمانہ ہے ضبط کا ضمانہ ہے ٹالرنس کا ضمانہ ہے امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے آسو بہانے کا ضمانہ ہے محرم کا ضمانہ جھگڑے کا ضمانہ نہیں ہے محرم کا ضمانہ فساد کا ضمانہ نہیں ہے محرم کا ضمانہ اختلافات کو ہوا دینے کا ضمانہ نہیں ہے محرم کا ضمانہ ذاتی جھگڑوں کو اجاور کرنے کا ضمانہ نہیں ہے محرم ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے اور اس مقدس مذہبی فریضے کو اسی انداز سے ادا کیا جائے جس انداز سے مقدس حج ہوتا ہے جس انداز سے مقدس زیارت ہوتی ہے جس انداز سے مقدس رمضان مبارک گزارا جاتا ہے اور جس انداز سے مقدس نماز پڑھی جاتی ہے اسی انداز سے مقدس محرم بھی منائے جائے اور محرم کے منانے میں بھی کسی طرح کی کوئی بہنوانی نہ ہو اکثر و بیشتر ادھر میں محسوس کرتا ہوں کہ بعد نوجوان جذبات میں آکے ایسے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں جو دلازار ہوتے ہیں دوسروں کی دلازاری کرنا مذہب نہیں ہے کسی کا دل دکھانا مذہب نہیں ہے رسول اللہ نے جو ہدایت کی ہے وہ دلازاری کر کے ہدایت نہیں کی ہے قرآن میں جو رسول اللہ کو اسٹرکشن دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ او دعویلہ سبیل رب کا بالحکمت والمعزت الحسنہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت و حکمت کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ ٹیکٹ فلی معزت الحسنہ اور معزت حسنہ کے ذریعے سے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے اور یہ اللہ نے اپنے رسول کو کہا ہے چنانچہ رسول کی جو سب سے بڑی صفت موجود ہے اس وقت تاریخ کے اندر جس بنیاد کے اوپر ان کا نام ساری دنیا میں روشن ہے وہ یہ ہے کہ ساری خوبیوں کے باوجود اور ساری اچھائیوں کے باوجود ہمارے سرکار صاحبِ خلقِ عظیم تھے دیکھئے خلقِ عظیم کا مطلب سمجھئے کیا ہے عظیم اخلاق کے مالک تو رسول اللہ کے اخلاق نے ابو جہل کو زیر کر دیا رسول کے اخلاق نے ابو لہب کو زیر کر دیا رسول کے اخلاق نے کفارِ قریش کو زیر کر دیا ہم کیسے رسول کے ماننے والے ہیں کیسے عظیم رسول کے ماننے والے ہیں کہ اپنی بز اخلاقی سے آپ اسی کے اندر استلاف کے بیج بھو رہے ہیں میں آپ سے بڑی دردمندی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کو جلسوں میں جلوسوں میں مجلسوں میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے یہ مجلسِ عذا جو ہے یہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے یہ کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے مغل مزید کی مجلس ہو یا کہیں کی مجلس ہو ہر فرقے کے لوگ ہر عقیدے کے لوگ آن کے شریک ہوتے ہیں تو اس کو اس احترام سے ادا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو ہر ایک کے لئے اس کے اندر گنجائش موجود ہو تاکہ وہ بھی کچھ لے کے جائے یہ نہ ہو کہ کوئی آئے تو بگڑ کے جائے کوئی آئے تو روٹ کے جائے کوئی آئے تو اپنی دلازاری محسوس کر کے جائے کوئی آئے تو اپنی توہین محسوس کر کے جائے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ہماری عذاداری کی دشمن ہیں اور مختلف ترکیبیں عذاداری کو زیر کرنے کی ہو رہی ہیں اور مختلف تجویزیں عذاداری کو پاعمال کرنے کی ہو رہی ہیں اتنا اشتیال پیدا کر دو فرقوں کے درمیان کہ عذاداری بند ہو جائے کیوں صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ کہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عذاداری بند ہو جائے آپ ان کو کو اپریٹ کریں گے اپنی عذاداری کو اپریٹ کریں گے اگر ان کو کو اپریٹ کرنا ہے تو آپ کہیے اور اگر عذاداری کا حفاظت کرنا ہے تو چم پہ رہی بیٹھئے آپ اپنے اخلاق کے مظاہرہ کیجئے اپنی تہذیب کا مظاہرہ کیجئے عذاداری جذبات کا نام نہیں ہے عذاداری غصے میں بے قابو ہو کے لگنے لگنے کا نام نہیں ہے جب لشکر امام کربلا پہنچا ہے تو اس پر دشمن کا کوئی لشکر نہیں تھا کربلا حضرت عباس علیہ السلام نے دریائے قرار خیمیں نصف پر دیئے تھے جب لشکر یزید آیا تو اس نے کہا یہاں سے خیمیں ہٹا لے جائیے یہاں ہم اتنے خیمیں لگائیں گے یہ ایشوی اتنا بڑا تھا کہ اس پر وہیں تلوار چل جاتی کہ جب ہم نے خیمیں پہلے سے آکے لگا دیئے تو ہمیں خیمیں ہٹانے والے کون مگر امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ پانی کے ایشوی تلوار چلے بچہ دے تلوار حق و باطل کے ایشوی بچلے اگر اسی وقت تلوار چل جاتی تو لوگ کہتے وہ تو آپس میں فوجیوں فوجیوں میں جھگڑا ہو گیا وہ ان کے بھائی نے خیمیں لگا دیئے تھے بھائی بھی ان کے غصے ور تھے اور فوجے بھی آئیں تو وہ بھی نہیں سمجھیں اسی میں تلوار چل گئی اسی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کا قتل ہو گیا اس کا یہ ہو گیا اس کا وہ ہو گیا پورا معاملہ جو تھا وہ پانی کے ذمہ چلا جاتا حضرت عباس جیسا بہادو جس کی نظروں میں واقعا فوج کچھ نہیں تھی لیکن اطاعت امام کی تصویر جو انہیں پیش کی وہ صبح قیامت تک یاد کر رہے کہا بھائیہ خیمیں ہٹا لو یہ خیمیں ہٹانے کا واقعہ صبح قیامت تک ہر نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے ہمیں سنٹیمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے میں ایسا مشروف کرتا ہوں عزیزانِ گرامی کہ کوئی طاقت ہے ہمارے پیچھے جو تخریبی طاقت ہے دسٹریکٹیو طاقت ہے یہ دسٹریکٹیو طاقت جو ہے یہ مسلسل گرمڑ کر رہی ہے ایک طرف کچھ لوگوں کو اس بنیاد پر مچا کر رہی ہے کہ تمہیں زہراری کے خلاف بولو یہ مجلس کچھ نہیں یہ مادم کچھ نہیں یہ رونا کام نہیں آئے گا یہ سینہ زنی کام نہیں آئے گی یہ کام نہیں آئے گا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے نوجوان مشتہل ہو دوسری طرف نوجوان مشتہل ہو کے ایسی تخبیریں کرنے لگتے ہیں اور ایسے نعرے لگا لگتے ہیں کہ وہ بھی مناسب نہیں تو ان دونوں کو فیٹ کرنے والی کوئی ایک طاقت ہے جو جاتی ہے کہ آپ اس میں لڑ جائیں اور روزاری بند ہو جائیں یہ آپ کدھر جا رہے ہیں یہ کس لائن پہ جا رہی ہے ہماری قوم یہ کون سے خدابت ہو رہی ہے یہ کون سے جروس اٹھ رہے ہیں جو بزرگوں نے طریقہ خائم کیا ہے جو اسلام نے طریقہ خائم کیا ہے اس پر آئیے حد سے زیادہ مولائی بننے ہی کوشش نہ کیجئے میرانیز بھی کوئی غیر نہیں تھے مرزا دبیر بھی کوئی غیر نہیں تھے انہوں نے ایسے مرسیہ کہے جس کے اندر دشمنان حسین کی برائی بھی تھی مگر اس طریقے سے کہے کہ آج ہر مسلمان پختا ہے ہر قوم کا انسان پختا ہے وہ تعریف کرتا ہے میرانیز نے یا مرزا دبیر نے شمر کی کیا تعریف کی ہے کیا یزید کو اچھا کہا ہے کیا خاتران حسین کیلئے کوئی نرم گوشہ چھوڑا ہے کیا اہلی بیت کے دشمنوں کیلئے کچھ کم کہا ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ چاہیے آپ بات سلیقے سے کیجئے بس سلیقے سے بات نہ کیجئے بزرگوں نے جو لائنیں بنا دی ہیں ان لائنوں سے نہ ہٹیے اسی کو بیدت کہا گیا ہے اور یہی بیدت مانا کی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جوہوں کے اوپر سے پیغام آتے ہیں شکوے آتے ہیں شکایتیں آتی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہاں اسے نعرے لگا دیئے گئے وہاں ویسے نعرے لگا دیئے گئے یہ نوجوان کیوں قابو میں نہیں آتے ہیں صاحب کون ان کو اکساتا ہے اور منع کیجئے ہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کیسے مومن ہیں آپ کیسے شیعہ ہیں کہ تو آپ پیسے شیعہ ہیں کہ جو آپ شیعہ کے پیٹ پہ خجر بھوک رہے ہیں آپ کو نہ اپنی طاقت معلوم ہے نہ اپنی قوت معلوم ہے نہ اپنی حیثیت معلوم ہے نہ اپنی تعداد معلوم ہے آپ آبے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں کون سی بات ہے آپ یہ کیا ہو رہا ہے دوسری طرف اعمال پہ بہت زور ہے ہدا تاریخ کچھ نہیں ہے محرم کچھ نہیں ہے ہدا محمد باتم کچھ نہیں ہے مرلیس کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے آپ دو دلد پڑھ کے کیا آگئے ہیں کہ آپ محرمی کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں تیجے طرف ایک اور گروہ ہے کیا رات ہو پر اس سے ہمارے علماء خدمہ سے دین کر رہے ہیں اپنی پوری پوری زندگیاں خرچ کر دی ہیں اپنی جانیں دے دی ہیں اپنی حاستیاں فنا کر دی ہیں ہمارے مومنیت کے ان کو کھڑے گالیاں دے رہے ہیں توفت العوام تک قائدے سے پڑھی نہیں ان علماء کو جن کی اتنی موٹی موٹی کتاب تاریخ کے اندر موجود ہیں ان کو گالیاں دینے کے لئے تیار ہیں کونسی لیاقت ہے کونسی مولائیت ہے کونسی حسینیت ہے کونسی زلائے اہلِ بیت ہے کیا زلائے اہلِ بیت کی یہی مانے ہے کیا زلائے علی کا یہی تخاذہ ہے کیا زلائے علی کے خادموں کو گالیاں دیتے رہی ہے ہم تو مولائی ہیں کوئی نیا فرقہ بنایا ہے مولائی کا عزیزانِ گرامی میں فارننگ دے رہا ہوں میں ہوشیار کر رہا ہوں چلتے چلتے آپ سے کہہ جا رہا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں محرم امن و امان کا مہینہ محرم بھائی چارے کا مہینہ محرم ایک دوسرے کو قریب لانے کا مہینہ محرم ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کرنے کا مہینہ محبت نفرت پھیلانے کا مہینہ نہیں ہے محرم ادابت پھیلانے کا مہینہ نہیں محرم میں نبی کے نوازے کی عظیم قربانی سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس کو بڑے اقیدت و احترام کے ساتھ سر جھگا کے منائیے اس لیے یہ اس بیکس کی یاد ہے جس کا بیٹا اس کا ماتم نہ کر سکا جس کی بہنیں اس کی عدداری نہ کر سکیں آج ولو پہلی نہیں ہوئی مگر ہم استعبال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کربلا کے شہیدوں کا مولا علی اکبر آئیے ہم آپ کا استعبال کرتے ہیں مولا عباس آئیے ہم آپ کا استعبال کرتے ہیں مولا قاسم آئیے ہم آپ کا استعبال کرتے ہیں مولا علی اکبر آئیے ہم آپ کا استعبال کرتے ہیں اور اے سیدہ کی گوت کے پالے اے رسول کی دبات چوسنے والے سینہ رسالت پر سونے والے حسین ابن علی یہ غلام آپ کی استقبال کے لئے بیٹھے ہیں یا باب دلہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے آپ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مرور کر دیجئے ہاں عزیز آنے کے رامی پھر محرم آ رہا ہے پھر رونے کے دن آ رہے ہیں پھر آسو بہانے کے دن آ رہے ہیں بہول مرزا ربیر ہسنے کے لئے دو سال بھر ہے یارو دس روز محرم کے ہیں رونے کے لئے یہ اس لئے ہے کہ ہم سیدہ کے لال پہ آسو بہان ہیں ان پہ آسو بہان ہیں جن کے چادریں شینے گئیں ان پہ آسو بہان ہیں جن کو تازیانے لگائے گئے ان پہ آسو جہاں ہیں جو تین جن کے بھگے کیا سے خرید ہو گئے ان پہ آسو بہان ہیں کوئی تیر کھا کے سو گیا کوئی شان سینے و برچی کھا کے سو گیا کوئی شان کٹوا کے سو گیا کوئی گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہو کے سو گیا کوئی خنجر شمر سے زباہ ہو کے سو گیا یا باب دلہ یا غلام کے ماتے ہیں